بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیب ناظرین نیو جرسی کے مقام ویسٹ اورنج میں سردیوں کی ایک سرد رات تھی تھامس ایڈیسن کی فیکٹری میں سرگرمیوں کا سلسلہ جاری تھا مختلف شعبوں میں کام ہو رہا تھا اور عظیم موجد اپنے مزید خوابوں کو عملی صورت میں ڈھالنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا ایڈیسن کا پلانٹ کنکریٹ اور فولاد کا بنا ہوا بظاہر فائر پروف دکھائی دیتا تھا انیس سو چودہ کی تاریخ راست کا جب ایک حصہ گزر چکا تو آسمان ہولناک شہلوں سے دہک اٹھا نامعلوم وجوہ کی بنا پر ایڈیسن کی فیکٹری میں آگ لگ چکی تھی اور اس سے نکلنے والے شہلے بلندی کو لپک رہے تھے ایڈیسن کے چوبیس سالہ بیٹے چارلس نے اپنے باپ کو ڈھوننے کی دیواناوار کوشش کی بلاخر جب اس نے اسے ڈھون نکالا تو دیکھا کہ وہ آگ کے بھڑکتے شہلوں کو دیکھ رہا ہے اس کے سفید بال ہوا میں اڑ رہے ہیں اور اس کا چہرہ آگ کی روشنی میں دھمک رہا ہے میرے دل میں اس کے لیے درد کی ایک لہر اٹھی چارلس نے بتایا سٹھ سٹھ سالہ بوڑا اور جو کچھ اس نے آج تک کیا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے شہلوں کی نظر ہو رہا تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو چلایا چارلس تمہاری ماں کہاں ہے میں نے اسے بتایا کہ میں نہیں جانتا تو اس نے کہا جاؤ اسے تلاش کرو اور یہاں لے آؤ وہ جب تک زندہ ہے ایسا نظارہ پھر کبھی نہ دیکھ سکے گی دوسری صبح ایڈیسن نے اپنی تباہ شدہ فیکٹری کا معاینہ کیا ہر چیز خاکستر ہو چکی تھی ناظرین اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا اور باقی معنی عمر آسپٹل میں گزارتا اس تباہی کی بھی قدر و قیمت ہے ایڈیسن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہماری تمام تر گلتیاں اس کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئیں شکر ہے خدا کا ہم نئے سیرے سے آزاز کر سکتے ہیں ناظرین سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایڈیسن کی جگہ ہوتے اور اس طرقے سے آپ کا اساسہ جل رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے کیا آپ برداشت کر پاتے کیا آپ کے اندر بھی زندگی کو دوبارہ نئے سیرے سے شروع کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہماری تمام تر گلتیاں جل کر راکھ ہو گئیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم زندگی کا نئے سیرے سے آغاز کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں اس کا یہ فکرہ صحیح تھا ہماری تمام تر گلتیاں جل کر راکھ ہو گئیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نئے سیرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں اس کے اس فکرے کا مطلب کیا تھا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا